اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک ٹھک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی آج فرمائش ہوئی تھی بریانی کی سو میں نے جو ہے بریانی بنانے کی تیاری شیط سٹارٹ کر دی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے میں آلو کی سبزی بھی بنانے والی تھی اور آج جو ہے میں بہت جوش جوش میں کام کر رہی تھی کیونکہ آج لگی تھی سفائر پہ فلیٹ 50% آف اچھا میں نے سفائر کی 50% آف سیل کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے لیکن آج تک میں نے بہت سارے برینڈز پہ جا کے شاپنگ کی ہے لیکن سفائر کی جو یہ کریزی سیل ہوتی ہے یہاں سے میں نے کبھی بھی شاپنگ نہیں کی شاپنگ کی خوشی میں میں جلدی جلدی کام کرتی جاری تھی میں نے یہاں پر ٹینڈو کی سبزی بھی بنا لی ساتھ ساتھ میں نے آلو کا سالن بھی بنا لیا اور اور تو اور جی میں نے جو ہے بریانی کے لیے پیاس چھیل کے ان کو کٹ لگا کے ان کو پانی میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا اس سے ایک تو یہ فائد ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے پھیاس کٹتے وقت جلن نہیں ہوتی سو یہ جو ہے ایک بہت اچھی ٹیپ ہے آپ کو بھی فالو کرنی چاہیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ ٹیپ پتہ ہی ہوتی ہے سو جو ہے اب میں آ چکی تھی کیچنگ میں برطن ہونے کے لیے کیونکہ کیچنگ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے برطن وغیرہ اگر واش ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی اوپر سے آ جاتا ہے تو دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے کیا صحیح ہے بھئی کام کرنے والی بچی ہے سو جو ہے میں جلدی جلدی یہ کام بھی نپٹاتی جا رہی تھی اور بس میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز چاہ رہی تھی کہ پتری یار کیسی سیل ہوگی کچھ ملے گا بھی صحیح کیونکہ بہت سارے لوگوں سے مطلب کہ اپنی فیملی میمبر سے بھی میں نے سنا ہے کہ جب آپ اس سیل پہ جاتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی لائنس میں لگنا پڑتا ہے کہ بس آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے بل نہیں ہو سکتا پیمنٹ نہیں ہو سکتی سو میں نے کہا چلے آج کچھ ہم بھی ایکسپیجنس کر لیتے ہیں اگر ہم سے بھی مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو یار اور بہت ساری جگہیں ہیں کچھ نہ کچھ تو ہمیں مل ہی جائے گا بہرحال سفائر کا جو ہم مطلب کے ڈریسز وغیرہ لیتے ہیں ان کا فیبرک بہت اچھا ہوتا ہے اور آج جو تھی ان کی پریٹ پہ 50% آف تھا اور میرے ساتھ یہاں پر ایک جو ہے کہتے ہیں نا پرینک ہو گیا کہ میں نے فلیٹ 50 اور 30 نہیں دیکھا تھا میں نے جس 50 دیکھا تھا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ بس 50% آف ہے سو جو ہے آپ کو ہر چیز جو ہے ہاف پریس پہ ملے گی لیکن یہ تھا کہ پریٹ پہ 50 تھا آرنٹ سٹی ڈریسز جو تھے وہ 30% آف پہ تھے لیکن پھر بھی اچھا خاصہ آف تھا یہاں پر میں جو ہے تقریباً کپڑے بھی واش ہو چکے تھے ساتھ ساتھ میں پریس بھی کر رہی تھی اور گھر میں اس ٹیم کوئی بھی نہیں تھا میں اکیلی ہی تھی وہیں لاہور کی ہی یہ جو ہے ویلوگز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امی وغیرہ جو ہے بھابی وہ گئے ہوئے تھے باہر کہیں گروسی وغیرہ کرنے سو میں گھر میں یہ سارے کام نے پٹا رہی تھی اور آپ کی بہن جو ہے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ پرو بنی ہوئی تھی مطلب کہ سارے کام میں روٹیاں یہاں پر پتا ہے کہ گیس ہوتی نہیں ہے سیلینڈر پر روٹی بنانا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے بس آپ سیکھتے جائیں تو اس کے لئے میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے سے جو روٹیاں ان کو تمام کو بیل کے رکھ دیتی ہوں اور پھر بس جی اس کو ہاتھ سے جو ہے ڈالتی جاتی ہوں اور سیکھ سیکھ کے اتارتی جاتی ہوں اس سے جو ہوتی ہے آپ کی ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا آپ کو الجھن بھی نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ روٹی بیل ہوگی ادھر ڈال ہوگی تو وہ پھر ٹائم بہت زیادہ لے لے دور سیلینڈر پر آپ کو پتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ ہنڈل کرنا اچھا لائف میں آپ اتنی روٹیاں بنا چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا دل نہ بھی ہونا تب بھی آپ اگر روٹی بناتے ہیں تو وہ گول ہی بن جاتی ہے مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں اب ہوئی ایسا ہی رہا ہے تبکہ اچھی خاصی پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو ہر کام میں جھوتی ہے پریکٹس کی نیڈ ہوتی ہے آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں بس پریکٹس آپ کو جتنی زیادہ ہوگی تو کام جو ہے اتنا زیادہ پریکٹ ہوگا یہ لاسٹ روٹی تھی جو بن چکی تھی اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سبزی بھی یہاں پر ریڈی ہو چکی تھی بریانی کا مسالہ بھی میں نے بنا لیا تھا کیونکہ جب شام میں ہم واپس آئیں گے تو اتنا ٹائم ہوگا نہیں چاول وغیرہ کو دم دے دیں گے بس اتنا ہی کام ہو سکتے اتنے سارے کام اکٹھے چل رہے تھے سو میں بریانی کی جو فول ریسپی ہے وہ نوٹ نہیں کر سکی بس یہ تھا کہ جو میں کچھ کچھ کلپ سے جو میں نے شوٹ کر لیے تھے سو میں آپ کو دکھا رہی تھی اور اس کے بعد جی ٹائم آ چکا تھا ہم جو ہے ریڈی ہو گئے اور ہم چلے گئے مال اور ہم آئے تھے پیکیجز مال میں سفائر کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے سے بینرز لگے ہوئے تھے لوگوں کو اپنی طرف ہاں ٹریک کرنے کے لیے اور ان کا جو شاپ تھی وہ تھائٹ فلور فی تھی ہم فوراں سے مطلب کہیں بھی جائے بغیر اپنا وقت ضائع کیے بغیر جو ہے سفائر کے آٹلیٹ پہ پہنچ گئے اور میں بہت زیادہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی مطلب کہ رش اچھا خاصا تھا لیکن مطلب جو میں نے سن رکھا تھا اتنا رش نہیں تھا لوگ بہت زیادہ تھے لیکن جو تھے نا یار وہ بیہیو بہت ہی زیادہ عجیب قسم کا کر رہے تھے فرش پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈریسز پکڑ کے اور کاؤنٹنگ چل رہی تھی جھپٹا جھپٹی بھی ہو رہی تھی کوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی سینز تھے مطلب کہ لیڈیز بیٹھ چکی تھی اور یار مزے کی بات یہ کہ سفائر نے وہ وہ پریٹ کے سوٹ نکالے نا کہ انہوں نے اس کو پریس کیے بغیر ہینگ کر دی اور لوگ لے بھی رہے تھے سو میں نے کیا کہہ لیا وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ دراز کا پارسل مجھے ریسیب ہوا تھا جس کا مجھے بہت انتظار تھا میں نے دراز کی سٹیل ڈیل سے جو ہے واجس جو ہے اپنے لئے آرڈر کی تھی تین بہت ریزنیبل یہ مجھے ملی تھی ففٹین ہنڈرڈ کی تین جو ہے یہ واجس مجھے ملی تھی اور یار یہ سب کی سب اتنی پیاری تھی سو میں نے کہا پہلے ان کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ واجس تھی اس کا ڈائل اتنا کوئی خوبصورت اور الیگنٹ تھا اور جو ہے یہ دو شیڈز میں آرہی تھی میس کے سلور اور کوپر کے ایک انٹراس کے ساتھ اور یہ جتنی بھی واجس ہیں نا یہ والی چین والی یہ مجھ پہ لوزی ہوتی ہیں میں ان کو کیا کرتی ہوں کہ ان کو جا کے چھوٹا کرواتی اس کے بعد ہی پہنتی ہوں اور نمبر سیکنڈ پہ جو واجس ہے نا تینوں واجس ہی تھی اور یہ جو واجس تھی یہ تھی سلور کلر میں اس کے ساتھ یہ اس طرح کا ایک بریسلٹ دیا ہوا تھا اور ساتھ یہ واجس تھی اس کا بھی ڈائل مطلب ان تمام کے جو ہیں نا جو ڈائل بہت زیادہ ٹریک کر رہے تھے یہ بہت ڈیسنٹ واجس تھی آپ جو ہے لون کے سوٹوں کے ساتھ اور اگر آپ کوئی ویسٹرن آٹفیٹس بھی پہنتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور پتنی کیوں مجھے تو آج کل کریز ہوا ہوا ہے کہ واجس میں نے اتنی زیادہ دراز سے منگا چکی ہوں نا واجس کہ میں بس آپ کو کیا بتاؤں آپ کو میرے ویلاغز میں دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں یہ چیزیں اور اس کے بعد جو تھرڈ تھی وہ بھی واج تھی اور اس کا جو ڈائل ہے نا وہ اس نے مجھے بہت زیادہ پیل کیا تھا مطلب کہ اس طرح کی میرے پاس کوئی بھی واج نہیں ہے اس کا ڈائل جو تھا وہ گرین تھا اور یہ جو واج کا کلر تھا نا وہ روز گولڈ تھا اور روز گولڈ میں میرے پاس کوئی بھی واج نہیں تھی سو میں نے جو ہے اس کو فوراں سے پک کر لیا اور تینوں مجھے جو ہے ریسیو ہو گئی ٹائم بہت زیادہ لگا تھا مطلب کہ ایک منت کے بعد ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی مجھے اور اس واج کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک جو ہے بریسلیٹ تھا اور اس کے بعد جی میں آپ دکھاتی ہوں آپ کو میں نے سفائر سے گیلس سب سے پہلے میں نے یہ شیئرٹ لی جو کہ مجھے فیفٹی پرسنٹ آف کے بعد ملی تھی اور یہ مجھے فورٹین ہنڈڈ کی ملی تھی ٹائم ہنڈڈ اس کی اوریجنر پرائس ہی فورٹین ہنڈڈ کی تھی لون فیبرک پہ تھی بہت ہی زیادہ سیمپل سی تھی بٹ اس کی جو نیک لائن ہے بہت ڈیسنٹ سی بنی ہوئی تھی لونگ لینٹ پہ تھی پتنی مجھے لونگ شرٹس کا آج کل پھر سے گریز ہوا ہوئے اور سلیوز اور غیرہ بلکل سیمپل تھی پینل اس کے ڈلے ہوئے تھے اور بلکل اس کی سٹیچنگ بہت بہت فائن سٹیچنگ ہوئی تھی اور کلر اس کا اتنا کوئی پیارا تھا جب میں پہنوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کیسا لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے انسٹیج ڈریسز لیے تھے سب سے پہلے یہ جو ڈریسیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ٹو پیس تھا شرٹ دوبٹہ تھا یہ 30% آف کے بعد مجھے ملا تھا 1800 کا اور اس کا میں سب سے پہلے آپ کو انلیک آرٹ دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے دکھتا ہے اس کی کس طرح سے سٹیچنگ ہوگی ویسے میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ سٹیچ ڈریسز لے لیں کیونکہ سٹیچنگ میں بہت زیادہ خواری ہوتی ہے اس کی جو ہے یلو شرٹ تھی اور بلیک میں دوبٹہ تھا اور اب اس کے ساتھ جو ٹراؤزر ہے وہ میں سیم کلر کا ہی میچ کروں گی باقی جو ہے یہ سٹیچ ہو کے بہت پیارا لگے گا اور جو فیبرک تھا نا اس کا یہ تھا کہ دوبٹہ وائل کا تھا لون کا تھا اور شرٹ جو ہے وہ کیمبرک فیبرک ہے لیکن سفائر کا جو کیمبرک فیبرک بھی ہے نا وہ تھوڑا سا مطلب کہ پتلہ ہی ہوتا ہے لون ٹائپ کا ہی ہوتا ہے آپ جو ہو اس کو میٹ سمر سیزنز میں پہن سکتے ہو مطلب کہ سمر میں بھی آپ پہن ہی لیتے ہو اتنا زیادہ موٹا یہ نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہے ونٹر سیل تھی تو لون جو ہے اتنی زیادہ تھی نہیں اس کے بعد جی یہ جو ڈریس تھا یہ تھری پیس تھا اور یہ مجھے تھرٹی پرسنٹ آف کے بعد جو ہے ٹرنڈی سیکس ہنڈرٹ کا ملا تھا بوٹل گرین کلر تھا اور اس کا جو ہے پرنٹ بہت ہی زیادہ پیارا تھا جو سیم پرنٹس جو آئیڈنٹیکل پرنٹس جو ہاتھ کل چال رہے ہیں سیم جو ہے شرٹ اور دوبٹہ اس کا پلین ٹراؤزر تھا اور شرٹ اور دوبٹے کا جو پرنٹ تھا وہ تقریباً سیم تھا بس یہ تھا کہ دوبٹے میں تھوڑی سی سٹرپس وغیرہ آ رہی تھی تو وہ تھوڑا سا الگ سا لگ رہا تھا پر یہ بہت ڈیسینٹ لگ رہا تھا اس کو بھی میں جب سٹیچ کراؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کس طرح کا دکھتا ہے اور اگین اس کا فیبرک بھی شرٹ کا جو تھا یعنی یہ تھری پیس لون کا ہی تھا یہ کیمڈک نہیں تھا یہ لون تھا اور اس کے بعد جو ہے تھرڈ ڈریس ہے نا یار اس کا کلر کمبینیشن بہت بہت سوپر تھا اور کراچی کے ویدر کے اکارڈنگ جیسے کہ زیادہ تر جو ہے یہاں پر گرمی ہی رہتی ہے تو آپ کو جو ہے تھنڈے کلر لائٹ کلر بہت زیادہ اچھے بھی لگتے ہیں سو یہ کلر کمبینیشن مجھے بہت پسند آیا یہ بھی میں نے لے لیا یہ تھرٹی پرسنٹ آف کے بعد یہ ڈریس بھی مجھے 2600 سمتھنگ کا یہ مجھے پڑا تھا اور اب یہ ڈریس جو ہے میں تمام کو ریڈی کراؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کیسے لگتے ہیں سو آج کے ویلاغ میں یہاں ہی پینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا اگر یار کچھ بھی تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے نا تو یار اس کو لائک بھی کر دو ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اس طرح کی اور بھی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی نہیں گی اور آلاس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یار اس سوٹ کا جو کمبینیشن کلر کمبینیشن ہے نا وہ بیسٹ ہے بیسٹ سو آپ کو کیسی لگی شاپنگ آپ نے مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے اللہ حافظ